اگر کوئی شخص یہ کہنا میں نے پانچ گھنٹے اللہ کے بندوں کی خدمت کی لیکن میری عبادتوں میں کوئی اثر نہیں پڑا اس کا مطلب کیا ہے وہ جو پانچ گھنٹے اللہ کی بندوں کی اللہ کی خاطر خدمت کیے وہ صحیح نہیں ہوئی کیوں اگر وہ صحیح ہوتی تو عبادتیں اور بہتر ہو جاتی ہیں یا مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے میں نے صبح سے شام تک اللہ کی بندگی میں عبادتیں کی لیکن اللہ کے بندوں کے لیے میرے دل میں کوئی حمدردی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اگر وہ عبادتیں صحیح قبول ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے رحم آ جانا چاہیے تھا پس اگر آپ ایک آدمی کو دیکھیں کہ نعوذ باللہ تعالی خود غرضی میں مبتلا ہے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے عبادتوں کا ڈھیر لگایا ہے آپ سمجھ جائے گا اس کی عبادتیں جس طرح قبول ہونا چاہیے ویسی قبول نہیں ہو رہی ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اور آپ سب اسی طرح تو اگر مثال کے طور پر میں روزانہ مجلسوں میں مجلس میں پڑھے چلے جا رہا ہوں لیکن میرے دل سے مادہ پرستی نہیں جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ مجلس میں پڑھنا میرے اوپر بہت اچھا اثر نہیں دینا اگر یہ ایل میں اہلِ بیت ہے اور یقیناً ہے اور یہ میں خلوص نیات سے کر رہا ہوں اللہ کرے تو میری روح کو اہلِ بیت کی طرف پڑھنا چاہیے تھا اہلِ بیت مادہ پرستی پسند نہیں کرتے تھے تو میں کیوں مادہ پرستی میں مبتلا ہوں میں کیوں میٹریلزم کے اندر پسا ہوں تو معذر کے ساتھ میں آپ کی خزانہ بات عرض کروں گا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دن میں چار چار مجلسیں سنے اور رات کو آدھر گھنٹہ بیٹھ کے دیکھے بیٹھ کے دیکھے فہاشی دیکھے ٹی وی کے اوپر یا کسی اور چینلز ذریعے سے اس کا مطلب کیا ہے اس کی چار مجلسیں سعی قبول نہیں ہو رہی ہے اگر یہ قبول ہو رہی ہوتی تو اس کو اس گناہ سے نجات کیوں نہیں ملی ہے بھی تک اور یہ بات ٹیکٹیکل ہی مجھ سے لوگوں نے کہی ہے کہ بھائی بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم دن میں دو دو دفعہ زیارت آشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے ہیں تو جب میں پوچھتا ہوں ان سے تو پھر وہ خود اطراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں زیارت آشورہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بات نہیں بنا پا رہے ہیں کنیکننگ کر پا رہے سیدو شہدہ سے اور یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں یعنی کہتو رہے ہیں زبان سے لیکن دل کہیں اور جڑے ہوئے ہیں تو کوفی بھی ایسی ہی تھے ان کے دل امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی شمشیریں عبیداللہ اپنے زیاد کے لیے کام کر رہی تھی کیوں ان کا ایک دل امام حسین کے ساتھ تھا ایک دل دنیا میں لگاوا تھا قبیلے کے سردار کے ساتھ لگاوا تھا جو سردار رشبت ہیں لے کر ان کو حکم دے رہا تھا وہ وہی کر رہے تھے